دوستو سال دوزار پانچ میں آئے فلم بلیک بولیوڈ کی ان چند فلموں میں سے ایک ہے جسا دیکھنے والا ہر ایک شخص اس کی تعریف کرے بنا خود کو روک نہیں پاتا فلم کے کہانی مشل لام کی ایک ایسی لڑکی پر آدھارت ہوتی ہے جو سننے اور دیکھنے میں آسمرت ہونے کے باوجود اپنے ٹیچر دیورا سہائی کی مدد سے اپنے زندگی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے فلم کو پردے پر اتارنے والے کراکار ہمیتاب بچن اور رانی مکرجی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اس فلم کے لیے خوب سرہنا بٹھوری پر ان کے علاوہ فلم میں چھوٹی مشل کا کردار بھی درشکوں کو بہت پسند آیا جسے پردے پر اتارنے والی اپنے سری آج بھی اپنے اس کردار کے لیے یاد کی جاتی ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں چھوٹی مشل کا کردار ادا کرنے والی مشہور ہوئی بالکلاکار آج کہاں ہیں کیسی دیکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں اگر آپ بھی ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انتک بنے رہیں ساتھ ہی دمدار ابنیتری کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بلک فلم میں مشل کے بچپن کا کردار نبھانے والی ابنیتری کا اصلی نام ہے آئیشہ کپور جن کا جنب 13 ستمبر 1996 کو جومنی میں ہوا اور اسی کے چلتے ان کی شروعات ہی پڑھائی یہی سے ہوئی وہیں بات کریں ان کے ابنے کریر کی تو اپنے کریر کی شروعات انہوں نے سال 2005 میں فلم بلیک سے کی تھی جس میں انہوں نے ایسا زبدس پردشن کیا کہ انہیں درشکوں کے ساتھ ساتھ کرٹکس سے بھی بھرپور پیار اور سرانہ ملی اسی کے ساتھ اس فلم کے لیے انہوں نے کئی اوارڈ جیتے جس کے بعد انہیں سال 2009 میں آئے فلم سکندر میں ابنے کرنے کا موقع ملا جس کے بعد سے ہی اپنے کریر کو یہ بریک دے چکی ہیں لیکن دوستو بلیک فلم کو پردے پر دستک دیا 16 سال ہو گئے ہیں اور ان بیتے 16 سالوں میں فلم میں چھوٹی مشیل کا کردار پردے پر اتارنے والی اب انیتری آئیشہ کپور بھی اب کافی بدل گئی ہیں بات کریں ان میں آئے بدلاف کی تو آپ کو بتا دیں کہ یہ 26 سال کی عمر پوری کر چکی ہیں اور جہاں فلم میں یہ کافی زیادہ معصوم اور سادگی بھرے انداز میں نظر آئی تو وہیں ابھی اپنے اس روپ سے بلکل ہی الگ گلامرس اور مورن افٹار میں دکھتی ہیں پر آج بھی ان کے لک میں ایک چیز نہیں بدلی وہ ہے ان کے گھنگرالے بھال جو آج بھی ان کی ایک پہچان ہے آپ کو بتا دیں آئیشہ کپور آج ایک 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 انترپرنور بن چکی ہے پر اس کے باوجود یہ آج بھی لائم لائٹ کا حصہ بنی رہتی ہے جو کس سمیں پہلے عشان خٹر کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر چچاؤں میں تھی تو دوستو آپ کو اس اب انیتری کی کونسی فلم سب سے زیادہ پسند ہے آپ ہمیں ان کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولیورڈ انڈسٹری سے جڑیئے ایسی ہی مسالدار خبروں کو جانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیں